یار ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی فاکوں کا سامنا کرنا پڑے گا یار بات دراصل یہ ہے کہ بستی والے ہماری راگ راگ سے باقی پہ کیونکہ ہم اپنے سارے پتے کھیل چکے ہیں اب ہم کی ایسا کاب کرے جس کی بستی والوں کو خبر ہی نہ ہو یار بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتا ایسا کون سا کام رہ گیا ہے جو ابھی تک ہم نے نہ کیا ہو میرے شیطانی دماغ میں ایک توفانی آئیڈیا آیا ہے کان لائے گر کمال کا ایڈیا ہے یار واقعی دماغ تیرا شیطانی ہے چل چلتے ہیں پھر کرتے ہیں کوئی بندوباست آجا یار کافی دن ہو گئے ہیں ان فرادیوں نے کوئی فراد نہیں کیا یا تو وہ مر گئے ہیں یا پھر وہ بستی چھوڑ گئے ہیں یہ ساری تیری مہربانی ہے اس دن جو بستی والوں سے تُو نے ان کی لترشن کروائی تھی اس دن کے بعد وہ کسی کے مو دکھانے کے لائک ہی نہیں رہے ہاں یار تم دنوں ٹھیک کہہ رہے ہو بلنہ وہ فرادی ہر دوسے دن نئے فراد کرتے تھے یار وٹو تو دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں ان بستی والوں کے ساتھ چون چون کے بدلے لیں گے سارے یار خیال کریں کہیں مروانہ دیں پہلے بھی ہمارے حالات بہت خراب ہیں اوہ تو ٹینشن نہ لے تو بس میری ہاں میں ہاں ملائی ہیں اچھا سن وہ عربی کے الفاظ جو میں نے تجھے بتایا تھے نا کہیں بھول نہ جائیں یار تو اس کی ٹینشن نہ لے عربی مجھے یاد ہے چل ٹھیک ہے وٹ چلتے ہیں اب بھائی مجھے کہاں لے آیا تو چھپ کر دھا چھپ کر ہسامنے بیٹھے ہیں تین بندے ان کے پاس جاتے ہیں اے تو تو وہی فرادیا ہے اور یہ ترسہ تربی کون ہے بھائی میری بات آپ تحمل سے سنیں اب میں نے وہ دو نمبر کام چھوڑ دی ہیں اور یہ اربی کو میں آپ کی بھلائی کے لیے لائے ہوں یہ لوگوں کو سستے داموں عمرے کرواتے ہیں اچھا تو تیری یہ بات ہم کیسے ماننے ہیں ہاں بلال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے فراد کرنے کا کوئی نئے طریقہ ڈھوڑی ہے نہیں نہیں بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے نا اس اربی سے پوچھ لیں اب یہ اربی کیا کہہ رہے ہیں بھائی یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو سستے داموں عمرے کرواتے ہیں اچھا تو یہ ایک عمرے کے کتنے پیسے لیتے ہیں شیخ صاحب حاضر قیمتن پچھتن عمرتن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پچاس ہزار کا ایک عمرہ کرواتے ہیں لیکن انہیں نے آپ لوگوں کے لئے ایک افر دی ہے آپ لوگ تیس ہزار میں عمرہ کریں گے یار آج کل ویسے عمرہ ڈھائی لاکھ میں ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندہ ہے جو تیس ہزار میں کروارہے ہیں یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے میری بھی دادی کے کب سے شوقے کے وہ عمرہ کریں لیکن یار مجھے اس فرادیہ پر ابھی تک یقین نہیں آرہا یار تو چھوڑ اسے اللہ کے اس نیک بندے کو دیکھ جو اس کے ساتھ آیا ہے یار احمد تو ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اس نیک بندے کے ساتھ آیا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ راہ راست پر آگئے ہیں اب تم لوگوں کی بات مجھے عقل لگی ہے بھئی ہم تینوں بھی عمرہ کریں گے اور ہمیں ایک ایک ٹکٹ دے دیں یار شیخ حاضر کڑتن تلاتن عمرتن تینہتن الہین مافی جی بکرائی جی جی بھی فلوس شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کو ایک مہینے بعد عمرے پر بھیج دیں گے یار شیخ ٹڑتن ونیتن خاوتن خاوتن یالاوکے کمال کر دیا ہے جو تنہی عربی بولی ہے نا یار یقین کر تنہی کمال کر دیا ہے اب ہم کل لیں گے ان سے پیسے لیں گے اور یہاں سے ہو جائیں گے رفو چکر یار اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں آیا بندہ یار یہ سامنے آتا رہا ہے تو چپ کر جائے یہ ہم تینوں کے عمرے کے پیسے ہیں یار شیخ گنن آپ کو ایک مہینے بعد عمرے کے ٹکٹ آ جائے گی پھر آپ کو عمرے پر بھیج دیں گے چلیں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا آپ اب جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یار شیخ پیسہ تن پورا تن چلو کچھ تو ہماری مشکل آسان ہوئی اب دو تین مہینے آرام سے گزر جائیں گے نکلتے ہیں پھر شہر ایک مہینہ ہو گیا ہے شیخ صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا بلال تو یہ نمبر دے گیا تھے پتہ کر ان سے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کال ان کو یار وہ تو کہہ رہے ہیں یہ نمبر کسی کے استعمال میں ہی نہیں ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اندر کھن لٹ گئے ہمیں اندر کھن لٹ 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 کھن لٹ